السلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام علی عارف ہے you're watching my youtube channel اور اگر ابھی تک آپ نے subscribe نہیں کیا bell icon press نہیں کیا تو updates کے لیے وہ ضرور کیجئے گا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے انتہائی دل خراش واقعہ اسلامباد میں پیش آیا انتہائی high profile case جس طریقے کا case ہم نے پہلے دیکھا تھا نور مقدم کا جو case تھا ظاہر جعفر نے جس بے دردی سے نور مقدم کو قتل کیا تھا ایک بگڑی اولاد والدین کی جس کے پاس بے تہاشا پیسہ نشے کا وہ عادی شخص اور اس نشے کی لط میں جس طریقے سے اس نے ایک لڑکی کو بے دردی سے قتل کیا وہ ہم نے تمام تر واقعہ دیکھا اور سوالات ابھی تک اٹھتے ہیں کہ ظاہر جعفر کو ابھی تک سزائے موت جو سنائی گئی تھی وہ ہوئی کیوں نہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ اپیل میں ہیں ابھی مگر ایسے cases پیسے کی وجہ سے لٹکتے رہتے ہیں اور انصاف جو ہے وہ مزید ڈیلے کا شکار ہوتا رہتا ہے اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے آج صبح ساڑھے نو بجے ڈی آئی جی آپریشن اسلامباد سوہیل زفر کے مطابق ساڑھے نو بجے کے قریب وہاں پر جو رہنے والے ہیں چک شہزاد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے فارم ہاؤس نمبر چھہلیس میں تو وہاں کے رہائشیوں نے اطلاع دی پولس کو کہ یہاں پر لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھی تو آپ آئیں اور چیک کریں کہ کیا معاملہ ہے تو جیسی پولس وہاں پر پہنچتی ہے تو پولس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ مبینہ طور پر جو شاہنواز امیر ہیں ایاز امیر سینئر صاحفی ہیں ان کے بیٹے ہیں شاہنواز امیر انہوں نے اپنی بیوی کو بے دردی سے قتل کر دیا اسلامباد پولس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور قتل کیسے کیا گیا قتل کیوں کیا گیا کیا ان میں بحث ہو رہی تھی وہاں سے کیا شواہد ملے ہیں پوست مارٹم ریپورٹ میں کیا کچھ سامنے آیا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں آنکھے چل کے مگر اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو نام بتایا گیا ہے سارا شاہنواز سارا انام بھی کہا جا رہا ہے سارا شاہنواز بھی کہا جا رہا ہے وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ ایک پاکستانی کینیڈین امیر گھر کی خاتون ان کے جو والدین ہیں ریپورٹڈلی دی لیو ان امریکہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں ان کے جو دو بھائی ہیں وہ کینیڈا میں مقیم ہیں اور خود یہ بتایا جا رہا ہے باغی ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق کہ وہ گزشتہ روز ہی دبائی سے پاکستان پہنچیں تھیں اور اگلے ہی دن بلکل اگلے ہی دن ان کے شوہر کی جانب سے ان کو قتل کر دیا گیا آپ کو میں یہ بھی بتا چلوں کہ یہ شاہ نواز امیر کی تیسری شادی تھی جو کہ باغی ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق ان کی فیس بک پر دوستی ہوئی تھی اور چکوال میں ان کی شادی ہوئی تھی اور اس شادی کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا اس سے پہلے جو دو شادیاں تھی ان میں ایک بیوی ایک ہفتے بعد واپس سلے گی اور دوسری بیوی ایک مہینے بعد واپس سلے گی اور یہ تیسری شادی تھی جس میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ بے دردی سے اسلامباد پولس کے مطابق شاہ نواز امیر نے بے دردی سے قتل کیا ہے قتل کیسے کیا گیا اچھا اب جو پولس جیسے وہاں پر موقع پر پہنچتی ہے تو پولس کی جانب سے جو بتایا گیا ہے وہ بھی بڑا حیران کن ہے کہ پولس یہ کہتی ہے کہ جیسے پولس ٹیم وہاں پر پہنچی ہے تو شاہ نواز امیر وہاں پر فرش صاف کر رہے تھے یعنی خود وہ وہاں پر ایویڈنسمنٹ آنے کی کوشش کر رہے تھے اور جو جس حالت میں باڈی مل گیا آپ حیران رہ جائیں گے کہ سارا انام یا سارا شاہ نواز جب قتل کیا گیا تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے کیا گیا جم جاتے ہیں نا جب آپ تو وہاں پر ڈمبل لوہے کی پلیٹوں اور روڈ کے اندر پلیٹیں ہوتی ہیں لوہے کی ڈمبل جس کو بولتے ہیں اس ڈمبل سے ضرب لگائے گئی بار بار چہرے کے اوپر سارا شاہ نواز کے اور جس کی وجہ سے اچھا یہ موت کی وجہ بنی یا نہیں بنی یہ اس کا بھی تائین ہو نہیں سکا ہے جس کی وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر یہاں پر نشانات دیکھے جا سکتے ہیں جو تصویر سامنے آئی ہیں یہاں پر نشانات ہیں بازو پر نشانات ہیں مختلف حصے جو جسم کے ہیں اس پر نشانات پائے گئے اور ان کی جو باڈی ملی جہاں سے یعنی ان کو مارا گیا اس کے بعد ان کی باڈی کو ڈریک کر کے شاہ نواز امیر نے پولیس ہی ابتہ رہی ہے بات ٹب جو ہوتا ہے یعنی بڑے بڑے جو گھر ہوتے ہیں ہمارے تو گھروں میں شاور لگا ہوتا ہے نہانے کے لیے بڑے بڑے جو گھر ہوتے ہیں فارماکسز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں نہانے کے لیے بات ٹب ہوتا ہے پورا اور اس کے اندر ان کی باڈی پائے گئی کیونکہ شاہ نواز امیر نے ان کی باڈی کو وہاں پر شفٹ کر دیا تھا لٹا دیا تھا وہاں پر اور اس بات ٹب کے اندر خون ہی خون تھا یعنی وہ خون سے بات ٹب بھر چکا تھا وہاں پر لٹانے کے بعد شاہ نواز امیر کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر جو شاور ہے یا جو پانی ہے اس کو کھول دیتے ہیں اب پوسٹ بارٹم ریپورٹ جو ہے وہ تو مکمل ہو گئی ہے جس میں جسم پر تشدد کے نشانات اور ایویڈنس بھی موجود ہے اب تائین کرنا ہے کہ یہ موت کیسے ہوئی ہے کوئی نشہ آور چیز سے یا زہر سے موت واقع ہوئی کہ پہلے زہر کھلایا گیا پھر مارا گیا یا پھر یہ موت کسی اور وجہ سے ہوئی ہے یا اسی ضرب سے ہوئی ہے اس کے لیے ان کی مختلف جو آرگنز ہیں ان کی باڈی کے ان کے سیمبلز لیے گئے ہیں اب وہ پنجاب اجوائی جائیں گے اور ان کا فرنزک ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد پتا چلے گا کہ ان کی جو موت واقع ہوئی وہ کس طریقے سے ہوئی یا وہ کیسے ہوئی اب یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آنی ہیں بہت انتہائی افسوسناک یہ واقعہ اسلامباد میں پیش آیا ہے اس حوالے سے مزید بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سارا شاہ نواز جو تھیں یہ انتہائی قابل خاتون تھیں اور ابودعبی میں یہ فینانس منسٹری میں کام کر رہی تھی اور انہوں نے وہاں پر واپس بھی جانا تھا مگر ایسی ان دونوں کے درمیان بحث ہوئی جس کے بعد یہ ریپورٹڈ لی پولس کے مطابق کے نشے مدد شاہ نواز امیر نے اپنی بیگم کو جو ہے اپنی بیوی کو بدردی سے قتل کر دیا ڈمبل سے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایاز امیر صاحب سینئر کیونکہ جنرلسٹ ہے اس لیے ان کا نام بار بار آ رہا ہے ظاہر ہے جب کوئی مشہور شخص ہوتا ہے اس کے گھر میں ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو اس کا نام بھی معامل لی آ جاتا ہے کہ ان کے بیٹے نے یا ان کے صاحب زادے نے یہ کی ہے حرکت اور ایاز امیر صاحب کو ریسنٹلی جو لوگوں نے جانا شروع کیا ہے وہ اس لیے جانا شروع کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے حق میں وہ کافی بول رہے تھے اور بہت کھل کے بول رہے تھے اور لاہور میں دنیا ٹی وی کے دفتر کے باہر ان کو بیانہ طور پر کچھ لوگوں نے گاڑی ان کی روکی اور ان کو تشدد ان پر کیا گیا تو یہاں سے بھی جو ریسنٹلی لوگوں نے یہ نام جانا آیا آز امیر تو اس وجہ سے لوگ ان کو جانتے ہیں اب ان سے پوچھا گیا ان کا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے آیا آز امیر صاحب کا جب لوگوں نے پوچھا جب میڈیا نے پوچھا کہ یہ کیا تمام تر صورتحال پیش آئی ہے تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے اور کسی کو اس عذیت سے نہ گزرنا پڑے کسی کے گھر میں ایسی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا اپنے بیٹے سے ملاقات کرتے تھے یا ان سے آپ کے آنا جارہا تھا یہاں پر تو انہوں نے کہا کہ کوئی خاص میرا ملہ جلہ نہیں تھا اور اس کے علاوہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا بیٹا نشے کا عادی تھا کیونکہ یہ الزام ان پر لگایا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ابھی پولس انویسٹیگیشن کر رہی ہے تو وہ زیادہ بہتر تائین اس بات کا کر سکے گی مگر اگین یہ جو واقعات ہیں اس طریقے کے اور خاص طور پر اسلام آباد میں یہ ایک سال میں دوسرا واقعہ ہے اس طریقے کا اس نویت کا یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ اپر کلاس میں زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ پر نئے نئے روزانہ نشے جو ہیں وہ انٹریڈیوز کروائے جاتے ہیں شراب تو عام ہے ہمارے ملک میں وہ تو بکتی ہے کھلے عام سرے عام بکتی ہے مگر اب آئیس جیسے نشہ جو ہے جس سے انسان بلکل ہی پاغل ہو جاتا ہے اس کو کوئی ہوش نہیں رہتا اور وہ جس سٹیٹ میں ہوتا ہے اس کا وہی چیز زیادہ سے زیادہ کرنے کا دل کرتا ہے تو وہ اس طریقے کے جو نشے ہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کو نا جانے کہاں پر لے کے جا رہے ہیں مزید بگاڑ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ بھی نہیں نظر آ رہا بلکل نہیں لگ رہا کہ ان پر کسی طریقے کا قابو پایا جا رہا ہے کیونکہ ہم باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو یہ تو امیروں میں نشے پایا جا رہے ہیں جن پر کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈالتا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں پولس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ موقع سے شراب کی بوتلیں بھی برامت کی گئی ہیں اور یقینی طور پر اور بھی نشہ برامت کیا گیا ہوگا لیکن ظاہر ہے کسی قسم کا روک تھام ان چیزوں کو لے کے نشوں کو لے کے نہیں کی جاری ہے آپ گھر سے باہر نکلیں اگر آپ لاہور پہ رہتے ہیں تو کنال روڈ پہ جائیں پنجاب کالیج کے باہر آپ جائیں کلمہ چوک والی سائیڈ پہ تو آپ کو لا تعداد جو نشہ کرنے والے افراد ہیں وہاں پر بیٹھے ملیں گے اور سوال یہاں پر یہ بیدا ہوتا ہے کہ ان کو نشہ دیتا کون ہے اور نشہ دینے والے جو ہیں ان کو کوئی لگام کیوں نہیں ڈالتا ہاتھ کیوں نہیں ڈالتا اور یہ لانت جو ہے دن بہ دن ملک بھر میں پھیلتی جا رہی ہے اور اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اور یہ جو بڑے بڑے گھرانے ہیں وہاں پر یہ کس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ جلد جلد جو بھی اس میں ملوث ہے جو کوئی بھی اس میں ملوث ہے چاہے ہوئے آز امیر صاحب کے صاحبزادے شاہ نواز امیر ہیں یا کوئی اور اس میں اگر ملوث ہے تو ان کو جلد سے جلد ان کو کٹہرے میں لائے جائے اور ان کو سخت سے سخت ادا دی جائے اب یہ میں آپ کو بتا چلوں کہ ان کو گرفتاری ان کی عمل میں آ چکی ہے جو شاہ نواز امیر ہیں لیکن اگین لوگ انتظار کریں کہ ظاہر جعفر جس نے بے دردی سے نور مقدم کو قتل کیا تھا آج تک اس کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے تو اس کو سزا کب ہوگی ناظرین اس سوالے سے جیسے جیسے مجھے اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی میں آپ کے ساتھ شویئر کرتا رہوں گا اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو ضرور کیجئے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتے رہیں ناظرین آج کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ